بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چکے قرآن مجید فرقان حمید کا سٹوڈنٹ ہوں تو میری گفتگو میں اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید جو ہمیں واضح سریحاً رہنمائی عطا فرماتا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں یہ دونوں آیات آپ کے سامنے ہیں اور آیت نمبر نو بھی ابھی میں شیئر کروں گا ان کی جو ویب سائٹ ہے اس پر جو ترجمہ دیا گیا اچیما صاحب نے وہ ترجمہ لیا کس نے ترجمہ کیا ہے بیان نہیں ہے لیکن آپ دیکھئے کہ مزاق ہمارا اڑا رہے تھے اور اپنی حالت یہ ہے کہ بانی جماعت کا ترجمہ چھپاتے ہیں انہوں نے پیش نہیں کیا میں نے جو کہ ان کے مسلمات ہیں وہ ترجمہ پیش کیا ہے تو جس قوم کی یہ حالت ہو کہ وہ اپنے بانی جماعت کی بات کو چھپائے لٹریچر کو چھپائے اس نے بات کیا کرنی ہے انہوں نے نام دیا ہے مناظرہ تو یہ مناظرہ تو پہلی ٹرن میں ہی آر چکے ہیں اور ان کی ویب سائٹ پر ان کو اتنی حمد اور اتنی توفیق اور جرت نہیں ہے کہ یہ مرزا صاحب کا ترجمہ ہی پیش کرسکے اب میں نے دو ترجمہ پیش کی ہے چھپا صاحب نے مرزا صاحب کا ترجمہ چھوڑا اور کسی دوسرے کا ترجمہ لیا اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ مرزا صاحب کو کتنا تسلیم کرتے ہیں پھر ابھی میں سورہ آزاب کی اس آیت سے اگلی آیت میں لگاؤں گا اور اس میں قرآن مجزید فرقان حمید واضح بیان کرتا ہے کہ سورہ آل عمران میں جو مرزا کے وہ انبیاء کرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لیا گیا اور جو سورہ احزاب ہے وہ حضور علیہ السلام سے اپنے منصب نبوت تبلیغ اللہ کے پیغام کو پہنچانا اور اس کی تعیید پھر سورہ شعورہ کی آیت نمبر وہ نمبر بھی میں بتا دوں گا غالباً تیرا ہے اور پھر سورہ عراف کی آیت بھی چیما صاحب کی جتنی گفتگو ہے وہ دراصل مرزا صاحب کا رد ہے اور یہ خود کہتے ہیں کہ مرزا صاحب وہاں پہ خاموش اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جن کو یہ زلی اور بروزی مانتے ہیں ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر مفہوم شرعہ ان کو نہیں بتائی اور چیما صاحب اور ان کی جماعت کے موجودہ مربیان ان کو سمجھ آگئی جو بات مرزا صاحب نہیں سمجھ سکے ان کے امت کو سمجھ آگئی عجیب تضاد ہے تو بھی میں وہ آیات مقصہ بھی لگاؤں گا تو وہ آپ حضرات بھی اس کو دیکھئے سمجھئے غور کیجئے قرآن مجید فرقان حمیر چیما صاحب کا اور ان کی جماعت کا ساتھ نہیں دیتا قرآن پاک اور بیان کر رہا ہے اور چیما صاحب اور بیان کر رہا ہے آل عمران کی ایٹی ون میں انبیاء کرام سے مساق لیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کے دین کی مدد کر لیں قرآن کے مطن میں یہی ہے آگے پھر تفاصیر میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ذریعہ سے امت کو بھی یہ پیغام انبیاء کے ذریعے پہنچائے گا بلکل درست ہے لیکن اولین جو مصداق ہیں وہ انبیاء کرام ہیں انبیاء کرام کو آپ اس سے خارج نہیں کر سکتے ہیں اب میں وہ بقی آیات بھی لگاتا ہوں اور میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس کو خود پڑھیں چیما صاحب اور پیج پر ہیں مرزا صاحب اور پیج پر ہیں یہ میری دلیل ہے چیما صاحب مرزا صاحب کو چھوڑ چکے ہیں جس آیت کا ترجمہ کیا وہ ترجمہ بھی چھوڑ گئے اور جہاں مرزا صاحب خاموش رہے وہاں چیما صاحب قرآن مجید کے خلاف استدلال دے رہے قرآن ان کی سپورٹ نہیں کرتا حل عمران میں مصاق امبیاء سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور عذاب میں ان کے اپنے مرسب نبوت اللہ کا پیغام پہنچانے دین پر قائم رہنے آپس میں تفرقہ نہ ڈالنے اور اگلی آیت جو ابھی میں لگاؤں گا وہ الفاظ آپ نور کر لیں لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ اللہ سوال کرے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں تو اگلی آیات مقصد بھی میں پیش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ جو مصاق النبیین کے حوالے سے قرآن مجزید فرقہ نحمید ہماری رہنمائی فرماتا ہے ان آیات بیجینات کی روشنی میں بلکل واضح ہو جاتا ہے کہ انبیاء کرام سے سورہ اہل امران کی ایٹی ون میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور حضور علیہ السلام کے دین کی مدد کرنا واضح اور شریح انداز میں بیان کیا گیا اور سورہ احضاب کی آیت نمبر سات مساق کیوں لیا گیا اس کا جواب آیت نمبر آٹھ میں ہے آپ خود پڑھ سکتے ہیں لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں دریافت اللہ تعالیٰ فرمائے پھر سورہ شورہ کی آیت نمبر تیرہ کہ کیوں ان سے مساق لیا گیا اور ان کو جو وسیعت کی گئی اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ یہ اس کا ساتھ اس کی تائید ہو گئی پھر آپ نے سورہ عراف کی آیت نمبر چھے میں جانا ہے کہ ہم ان لوگوں سے ضرور پرسش کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گے ان سے بھی سوال کیا جائے گا اور ہم یقیناً رسولوں سے بھی ان کی دعوت و تبلیغ کی کے رد عمل کے نسبت دریافت کریں گے یہ دعوت و تبلیغ ان کا جو پیغام پہچا رہا ہے یہی مضمون سورہ عذاب میں یہی مضمون سورہ شورہ میں اور یہی مضمون سورہ عراف میں تینوں مقامات آپ خود پڑھئے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن مجزید فرقانی حمید ہماری رہنمائی فرماتا ہے اب جو لوگ اللہ کا کلام چھوڑ کر اپنی طرف سے حاشی آرائی کریں اور تفسیر بر رائے کریں قرآنی آیات کو چھوڑ دیں ان کا انجام اس دنیا میں بھی برا ہوگا اور ان کا انجام آخرت میں بھی برا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور آیت جو چیما صاحب نے پیش کی اور اس پر میں نے اختبصرہ پیش کیا تھا آپ چونکہ اختتامی گفتگو ہے تو آپ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 تو میں نے ارز کیا تھا کہ یہ آیت نبی بننے کی ہے ہی نہیں یہ معیت اور رفاقت کے لیے ہے ان کی رفاقت کتنی اچھی ہے اسی طرح سے اس آیت مقصہ کا شان نزول امام فخد الرازی علی رحمہ امام المفسرین اور تفسیر قبیر میں اسی آیت کے اطاعت اور دیگر مفسرین اکرام نے بھی کہتے طبار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پریشانی لاحق ہوئی پریشانی کیا تھی کہ میں یہاں حضور علیہ السلام سید المرسلین رحمت اللی العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہیں ان کی رفاقت ان کی معیت نصیب ہو جاتی ہیں تو قیامت کے دن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت الفدوس جنت الماوہ بلند ترین درجے پر ہوں گے تو میری ان سے ملاقات کیسے ہوئیں اس پر رب العالمین نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا کہ جو کوئی بھی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ ساتھ ہوں گے انام یافتہ انبیاء کرام صدیق شہداء صالحین اور ان کی سنگت ان کی رفاقت کتنی حسین ہے اب حضرت غور کیجئے گا چونکہ قرآن مجزید کی آیت مقدسہ جنہوں نے اجرائے نبوت کے لئے پیش کی ان کی جو تعبیر ہے وہ انتہائی ناقص ہیں کیسے ناقص ہیں اب انہوں نے تجمہ کیا کہ جو کوئی اطاعت کرے اب میں نے سوال کیا کہ جو کوئی میں تو مرد اور عورت دونوں ہیں سب کو خطاب ہیں تو آپ کے نزدیک بھی عورت تو نبیہ ہوئی نہیں سکتی جبکہ عورتیں صدیقہ ہیں شہیدہ ہیں صالحہ ہیں نبیہ تو نہیں ہیں تو اس لئے آپ جب اس کو خاص کر رہے ہیں عموم سے ہٹا رہے ہیں عورتوں کو تو آپ نے نکال دیا 52% کو تو جب یہاں عورتیں خارج ہو گئیں تو آپ کی تو جڑی کٹ گئیں آپ نے جس بنیاد پر اس آیت کو پیش کیا تھا تو عورت جو ہیں نبیہ نہیں بن سکتی صدیقہ بن سکتی ہیں شہیدہ بن سکتی ہیں صالحہ بن سکتی ہیں تو آپ کا تو وہ معاملہ وہیں پر ختم ہو گیا تو قرآن کے خلاف آپ نے بات کر دی تو ہماری جو تابیر ہے تفسیر ہے وہ عورتوں کو بھی اس آیت میں شامل کرتی ہے آپ عورتوں کو خارج کر رہے ہیں جو کہ عورتیں تو نبیہ نہیں ہوتی تو عورتیں تو خارج ہو گئیں جو کہ قرآن کریم کے خلاف ہے کیونکہ قرآن پاک نے تو یہاں کوئی تخصیص ہی نہیں کی مَيُّتِ اللَّهَ وَرْرَسُولَتِ جو کوئی بھی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی بتائیے اس سرج میں کہاں عورتوں کو خارج کیا ہے تو ہم نے وہ تابیر کی ہے وہ تفسیر کیے ہیں جو قرآنی تفسیر ہے جو کوئی اطاعت کرے خواہ مرد ہو یا خواہ عورت ہو ان کو مَيَتِ نصیب ہوگی اِن آم یافتہ طبقے کی اور ان کی رفاقت بڑی حسین ہے اور قیامت کے دن ان کو رفاقت نصیب ہوگی تو یہ آپ تو اس آیت سے آپ کا تو مدہ ثابت نہیں ہوا اب آپ کا سوال ہے کیا امت میں شہید صالح نہیں ہوں گے ہوں گے بالکل ہوں گے اور اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ حدید کی آیتیں مقصہ پیش کی تھی کہ سورہ حدید میں اُلَائِكَ هُمُ السِّدِّقُون یہاں کیا اُلَائِكَ مَعَلَّدِينَ میں وہ آیت بھی لگا دوں گا اور وہاں کیا ہے کہ یہیں لوگ صدیق ہیں شہید ہیں وہاں صدیق بھی بڑھ رہے ہیں شہید بھی بڑھ رہے ہیں سورہ تعبہ میں درجہ بھی نصیب ہو رہا ہے اور پھر آپ نے کہا کہ جناب صحابہ اکرام میں تو یہ ضرورت ہی نہیں تھی اب ضرورت ہے تو اس وقت جب آپ نے آیت پیش کی تھی کوئی ضرورت قلب سے استعمال کیا تھا آپ نے کہا تھا جو کوئی بھی اداعات کرے تو آپ خود دوسرے راہ فرار اختیار کر گئے ہیں تو میں وہ آیات بھی یہاں پہ لگا دوں گا تو دوسری آیت سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکے اور الحمدللہ میں قرآنی آیات بجینات پیش کر رہا ہوں یہ جو آڈیو ہے اس میں حضرات بھی توجہ کریں ایک تو چیمہ صاحب کے الفاظ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بصیرت چھین لی ہے میں صرف یہ نشان دے کر رہا ہوں کہ ان کی طرف سے یہ جو سخت جملے ہیں یہ نور کرتے جائے گا یہ بعد میں کہیں گے میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں تھا اور تضادات دیکھئے اس میں آیت آپ نے پڑھی وَمَيُّتِ اللَّهَ وَالْرَسُولَ فَأُولَائِكَ مَحَلَّدِينَ أَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِجِينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ کسب سے نہیں ملتی کبھی کہتے ہیں کامل اطاعت سے ملتی ہے تو یہ تضادات ان کے آپ حضرات جو بھی گروپ میں ہیں وہ نور کرتے چلے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے خاتہ میم کے جو روٹ لیٹرز ہیں ان سے قرآن مجزید فرقان حمید میں جو الفاظ استعمال کیے گئے اس پر گفتگو کر رہا تھا تو چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب ایمان تو بند ہو گیا لیکن باقی کفر تو داخل ہو رہا ہے تو جناب محترم گزاری جی ہے کہ آپ نے چونکہ پاکٹ بک سے باہر نکل کر پڑیں گے اللہ کا کلام قرآن پاک تو وہ آپ کی رہنمائی کرے گا قرآن پاک فرماتا ہے کہ ان اللذین کفروا سواؤن علیہم آنظرتہم املم تنظرہم لا یومینون کے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ان کے لئے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہاں ٹاپک کیا ہے موضوع کیا ہے ایمان تو ایمان کے داخلہ کی بات ہو رہی ہے ختم اللہ علا قلوبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا وعلیٰ سمعیم مہر بمانہ سیل ہے یہاں پہ بند کر دینا اور چیمہ صاحب آپ کی جماعت میں جو انگلش ٹرانسلیشن کی گئی ہے وہ بھی میں لگا دوں گا اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو تو وہاں پر بھی مانا سیل کا کیا گیا سٹیمپ نہیں کیا گیا آپ کے ہاں وہ بھی میں آپ کو ترجمہ اگر آپ نہیں ماننے گئے تو وہ بھی میں لگا دیتا ہوں یا کسی ساتھی کے پاس قادیانی جماعت کا انگلش ترجمہ ہوئی ساتھ کا تو وہ یہاں لگا دیجئے گا تو یہاں آپ نے کہا کہ ہارٹ بیٹھ پیر ان کا حرکت قلب اب آپ نے یہ عجیب منطق نکالی ہے ایمان کے داخلے کی بات ہو رہی ہے ان کے اپنے حرکتوں کی وجہ سے اب ایمان داخل نہیں ہوگا انہیں ڈرائیں یا نرائیں مکمل مضمون پڑھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک اور آیت خاتم کے معنی کے تعیون کے لئے پیش کی تھی کہ یہ بھی خاتمیم کے روٹ لیٹر سے ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 آج ہم ان کے موں بند کر دیں گے مہر لگا دیں گے سیل کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ان عامال کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے اب چیما صاحب لائے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 24 سورہ نور کا نمبر بھی 24 ہے اور آیت کا نمبر بھی 24 ہے کہ تمام حضرات توجہ فرمائے کہ چیما صاحب کا جو مکڑی کا جالہ ہے قرآن پاک کے سامنے ہرگز ہرگز نہیں ٹھائے سکتا میں بالکل اللہ کے کلام سے رہنمائی حاصل کر رہا ہوں سورہ نور میں تین آرگنز ہیں توجہ فرمائیے گا یومہ یعنی قیامت کے دن جس دن تشہدو علیہم خود ان کی زبانیں السینہ تم زبانیں گواہی دیں گی وائدیہم اور ان کے ہاتھ وارجلہم اور ان کے پاؤں یہاں تینوں آرگن لیٹرز کا کوئی لفظ نہیں ہے مانتے ہیں یہاں تینوں آرگن گواہی دے رہے مطلب بول رہے ہیں کون بول رہے ہیں زبان بھی کون بول رہا ہے ہاتھ بھی کون گواہی دے رہا ہے پاؤں بھی یہ تینوں آرگنز بول رہے ہیں سورہ نور میں لیکن یہاں ختم ان کے مادہ سے کوئی لفظ نہیں ہے کوئی سیغہ نہیں ہے تو جہاں نہیں ہے وہاں پر تینوں آرگنز بول رہے ہیں بند کا کوئی معنی نہیں لیکن سورہ یاسین میں چلی ہے وہاں ہے جمع متقلم مزارع کا سیغہ آج کے دن ہم بند کر دیں گے سیل کر دیں گے مہر لگا دیں گے کہاں لگائیں گے مو پر تو جہاں پر خاتہ میم سے جو سیغہ بنا ہے وہاں بند کے معنوں میں ہے سیل کے معنوں میں تو الحمدللہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ لفظ جب قرآن مجید میں استعمال ہوا تو یہ بند کا معنی دیتا ہے سیل کا معنی دیتا ہے اس لیے کہ پاؤں بھی گواہی دے رہے ہیں پاؤں بھی بول رہے ہیں ہاتھ بھی بول رہے ہیں ہاتھ بھی بول رہے ہیں پاؤں بھی گواہی دے رہے ہیں سورہ نور میں تینوں آرگنز بول رہے ہیں وہاں پر خاتہ میم نہیں ہے یہاں نخت امو ہیں اس سے بڑھ کر واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید بند کا معنی دے رہا ہے تو خاتم اس میں آلہ جس کے ذریعے بند کیا جائے جس کے ذریعے سیل کیا جائے اور خاتم اس میں فائل بند کرنے والا تو جو بند کرتا ہے وہ آخری ہوتا ہے ایک کمرہ ہے جو کمرے کو لوگ کرے گا کیا وہ آخر نہیں ہوگا سب نکل جائیں گے تو آخر میں جو آئے گا وہ لوگ کرے گا تو یہ تو مہن آخری یہاں پر نکل رہا ہے اسی طرح سے بکیہ جو مقامات ہیں وہ بھی میں قرآن پاک سے یہاں لگا دوں گا تو قرآن پاک میں جہاں پر بھی خاتہ میم روٹ لیٹر سے لفظ آئے گا وہ سیل کے معنی میں آئے گا بند کے معنی میں آئے گا اور یہ تسلیم کر چکے ہیں چیما صاحب نے یہ نہیں کہا کہ سورہ یاسین میں بند نہیں ہے سورہ نور میں چلے گئے ہیں کہ وہاں تینوں آرگنز بول رہے ہیں بالکل ہم مانتے ہیں کہ سورہ نور میں تینوں آرگنز بول رہے ہیں تینوں آرگنز گواہی دے رہے ہیں تو چیما صاحب وہاں خاتہ میم ہے وہاں نختمو ہے تو جہاں خاتمہ نختمو یختم ختام اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہو سکتی ہے یہاں آپ غور فرمائیے انگلیش میں ترجمہ کیا وی شیل سیل دیر ماؤت اور اوپر کیا ہے ختم اللہ علا قلوبی اللہ ایسی ریزلٹ آف دیر اون چائز ہے سیٹا سیل اون دیر ہارس ان دیر ایرز یہ اب نوٹ کر لیں کہ قرآن پاک میں سیل کے معنی میں ہے بند کے معنی میں ہے اب یہاں پہ ترجمہ دیکھئے گا وخاتم النبیجین ترجمہ کے and the last of the prophets ending the chain of the prophets seal of the prophets اب جو سیل ہے تو وہ آخر میں لگتی ہے اس لیے یہاں پر بھی خاتم النبیجین and the last of the prophets تو اس کا معنی کا تعین خود قرآن مجید فرما رہا ہے تو جب قرآن پاک فرقان حمید نے خود معنی کا تعین کر دیا اب یہ جائیں قرآن پاک کے معنی کے تعین کے لیے کبھی کسی شاعر کے پاس جائیں لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چیما صاحب قرآن پاک کی طرف نہیں آئے ان لوگوں کا یہ دعویٰ کہ جی ہم سے قرآن پاک پہ بات کرو آج کی گفتگون بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ضعیف روایات موضوع روایات بے سند روایات جن کی سند بھی نہیں ہیں وہ میں آگے چل کے ان روایات کا بھی تذکرہ کروں گا تو بقیہ جو مقامات ہیں وہ بھی میں پیش کرتا ہوں تو آپ خود سمجھیں گے کہ قرآن پاک فرقان حمید ان کا ساتھ نہیں دیتا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خاتم النبی جین کے معنی کا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعین کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جو عرض کیا تھا کہ چیمہ صاحب نے اپنی گفتگو کا آغاز ہی ہمارے عقیدے کے تضاد سے کیا تھا اب وہیں لفظ عملی شکل تضاد کی اگر عملی پریکٹیکل کسی نے دیکھنا ہوتا ہو چیمہ صاحب کے گفتگو کو سمات کرے یہ کہتے ہیں جی خاتمن نبیین سے ایک قسم کی نبوت جاری ہے اور ایک قسم کی نبوت بند ہے یعنی اسی خاتم سے جاری بھی کر رہے ہیں اور اسی خاتم سے بند بھی کر رہے ہیں یہ ہے تضاد اسلام میں یہ جو انہوں نے تقسیم کی ہے کہ یہ تشریع نبوت ہے اور یہ غیر تشریع نبوت ہے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے یہ ان کا خود ساختہ غیر قرآنی تصور ہے قرآن پاک میں حضرت سیدنا حرون علیہ السلام کا جو ذکر ہے میں آپ کو قرآنی مدید سے یہاں یاد پیش کرتا ہوں یہ بھی چیمہ صاحب اور ان کے گروپ کا اتنا بڑا دھوکہ ہے یہ جو ہمیں کہہ رہے تھے بصیرت چین لی تو ان کے تو بصیرت بھی چینی گئی اقل بھی چینا گیا شعور بھی چین چکا ہے اور قرآن پاک سے یہ اپوزٹ ان کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن مخالف عقیدہ ہے اور شیخ ابن عربی علیہ رحمہ میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ وہ جس کی نبوت کا ذکر کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ نے غور فرمانا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کا ان کی حسنیت کا تعیون کرتے ہیں کہ وہ رسول ہیں اور دوبارہ ان کے نازل ہونے پر نبوت کے باب میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے تو جو وہ بیان کریں گے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے اب عیسیٰ علیہ السلام سے یہ اپنا مسئلے مسیح نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ نکام ہے تو میں وہ آیات قرآنی لگاتا ہوں کہ حضرت حرون علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک کس طرح فرماتا ہے جو قرآن پاک کا ذوق رکھنے والے یقیدہ ختم نبوت کے مبلغین ہیں وہ ان آیات مقصہ پر توجہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسا میں نے ارز کیا تھا کہ یہ جو دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ تشریع نبوت ہے اور یہ غیر تشریع نبوت ہے اسلام میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے قرآن مجزید فرقان حمید نبوت کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ بیان فرما رہا ہے لازمی بات ہے کہ دل کر رسول فضلنا بعد اما لا بعد ہم نے بعض رسولوں پر فضلت دی موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ ہے لیکن نبوت کے باب میں آپ دیکھیں یہاں پہ فرقان موسیٰ علیہ السلام کو اور وہی لفظ فرقان حرون علیہ السلام کے لیے کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی اور سورہ صافات میں دیکھیں تو اللہ فرماتا ہم نے دونوں کو کتاب دی حرون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کو جب فرعون کی طرف بھیجا جاتا ہے تو قرآن مزید فرماتا ہے فاتیہ فرعون فقولا انہا رسول رب العالمین کہ تم دونوں جاؤ اور تم دونوں جا کر کہو کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہیں اب گروپ کے معزز شرکا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ احدیث مقدسہ میں جو ہے پورے احدیث کے زخیرہ میں یہ میرا چیلنج ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا اور یہاں سے یہ دھکھا دے کر مسیل نکالتے ہیں قرآن مزید فرقان حمید نے جو انداز اور اسلوب بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول اپنا فریضہ نبوت ادا کرنے آتے ہیں تو یہ ان کا انداز ہوتا ہے اب عیسیٰ علیہ السلام ورسولاً الہ بنی اسرائیل ان کی رسالت و نبوت بنی اسرائیل کی طرف جب ان کا نزول ہوگا تو وہ اپنے نبوت و رسالت کا فریضہ ادا کرنے نہیں آئیں گے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ امت کے امام حاکم مقصد عادل یہ ان کا منصب ہوگا جس کا تذکرہ ہے دور نبوت ان کا ختم ہو چکا اب دور نبوت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاری ہے پہلے ایک وقت میں کئی انبیاء اکرام ہوتے تھے جیسے آپ نے دیکھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرما انی رسول اللہ علیکم جمیعہ تو پہلے جتنی انبیاء اکرام آئے ہیں وہ آپ دیکھیں اسی میں آپ کو سورہ شعرہ میں انی لکم رسول ان امین تو میں تمہاری طرف رسول امانت والا آیا ہوں یہ آپ کو ذکر ملے گا وہ میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں تو یہ خاتم النبیین میں ان نبیین سے چیما صاحب بند کرنا بھی لے رہے ہیں اور جاری کرنا بھی لے رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان نبیین میں تو سارے نبی ہیں تو اس مقام پر کسی بھی اعتبار سے آپ بعض کو خارج کریں بعض کو داخل کریں تو یہ قرآن پاک کے ساتھ مزاک ہوگا اس طرح کا کوئی تصور قرآن مزید میں نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو گفتگو کی ہے اس سے آپ نے نتیجہ آخذ کر لیا ہوگا کہ قرآن مزید فرقان حمید میں جہاں پر بھی خاتمیم سے لفظ آیا ہے وہ بند کے معنوں میں آیا ہے اور حضور علیہ السلام نے پھر اس کی خود تشریف فرما دی کہ آنکھا تمن نبیین لا نبی آبادی ختمہ بی النبیون ان النبوت والرسالت قد انقطات لا ربی باعدی ولا رسول باعدی اب یہاں پر چریمہ صاحب پھر باعدی کے حوالے سے قرآن پاک کی ایک آیت لے کر آئے ہیں اب میں اس کا تعیون قرآن مزید فرقان حمید سے آیت مقدسہ سے کرتا ہوں اب آپ توجہ سے دیکھیں گا کہ قرآن پاک باعدی کا مانا کیا کر رہا ہے باعدی کا تعیون قرآن مزید سے کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور چیمہ صاحب جو مثال لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی لائے ہیں تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی مثال اللہ کے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام کے جملے سے لے رہے ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 ہے اور ہے کہ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو باعدی کا مانا آپ نے تعیون کیا تو واضح طور پہ اب یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کے خلاف کوئی نبی نہیں آسکتا تو حضور علیہ السلام کے بعد ہمارا قیدہ یہ کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا جو پیدا ہو اور کہے کہ میں نبی ہوں اور نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے قذاب ہے قرآن مجید فرقان حمید میں فقط سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن پاک میں سورہ زخرف میں ان کے نزول کا ذکر ہے وہ میں آباد میں جب موضوع آئے گا تو ارز کر دوں گا اسی طرح سے قرآن مجید فرقان حمید میں جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور حدیث مقدسہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا ذکر پاک ہے تو شیخ ابن عربی علیہ رحمہ بھی جہاں جہاں ذکر کرتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر فرماتے ہیں ان کی ذات کا تائیو کرتے ہیں حیثیت کا تائیو کرتے ہیں تو یہ مثال میں نے دیئے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید من بعدی یہ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو یہاں سے واضح آپ کو اندازہ ہو جائے گا اب یہی لفظ بعدی والا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک سے آپ کو دکھاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے آیات بجینات لگائی ہیں کہ بعدی کے معنی کا تائیو قرآن مجید فرقہ نحمید بیان فرما رہا ہے اور عقیدہ ختم نبوت اس کی میں پہلے بھی تعریف کر چکا ہوں کہ سلسلہ نبوت سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہوا بند ہوا ختم ہوا اور اسی سلسلہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں نہ تو کوئی مثیل کا تصور قرآن مجید میں نہ زل کا تصور قرآن پاک میں نہ بروز کا تصور قرآن پاک میں اور چیما صاحب جہاں لفظ زل ڈکشنری سے شاعری سے لائے ہیں قرآن مجید فرقہ نحمید کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے اور وہ جو لفظ زل ہے زلی نبوت نہیں ہے بروز ہے بروزی نبوت نہیں ہے تشریح نبوت غیر تشریح نبوت ہے یہ آپ نے کہاں سے نکالی قسم قرآن مجید فرقہ نحمید کی آیات بینات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت حارون علیہ السلام کے لئے آپ دیکھئے کہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی اس میں حارون علیہ السلام کو بھی شامل فرمایا فرقان موسیٰ علیہ السلام کو کے لئے لفظ استعمال کیا اور وہیں فرقان حضرت حارون علیہ السلام کے لئے دونوں کا تذکرہ کیا ہے جب جادوگر ایمان لاتے ہیں رب موسیٰ و حارون کہتے ہیں اور رب حارون و موسیٰ کہتے ہیں دونوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید ان کا قتل ساتھ نہیں دیتا ہے اور ہمارے سامنے جو میار ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بیجینات اور حدیث مقدسہ متواترہ اور حدیث سہیہ اب آتے ہیں جو انہوں نے کتابوں کے اسکین لگائے ہیں تفسیر درر منصور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کا قول کیمہ صاحب سند دکھائیے سیدہ عائشہ صدیقہ سے متصل کوئی سند ہے بے سند قول اقائد کے باہمہ پیش کر رہے ہیں بڑا افسوس ہے میں آپ کو آیات بیجینات پیش کر رہا ہوں تفسیر حسینی سے بے سند قول تفسیر درر منصور سے بے سند قول اور قرآن مجید کی آیات بیجینات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے سامنے بے سند قول جس کی سند ہی نہ ہو اقیدہ کے باہم میں چلیمہ صاحب آپ نے یہ قول پیش کرنے ہیں در غور فرمائیے نا اس لیے میں یہیں ارض کر رہا تھا کہ آپ کوئی مضبوط دلیل مضبوط کوئی تذکرہ لاتے اور جتنے بھی محدثینے کرام ہیں انہیں خاتم النبیین کی جو شرع کی ہے وہ بھی میں آگے چل کے ارض کرتا ہوں وہ بھی آپ توجہ سے سماد کیجئے گا اب چلیمہ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرمودات ہیں فرمودات لا نبی بعدی صحیح بخاری لیسا بعدی نبی جن صحیح بخاری میں حدیث کے نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں لم یبق من نبوت اللہ المبشرات صحیح بخاری حدیث نمبر 6990 فینی آخر الانبیاء صحیح مسلم میں یہ موجود ہے حدیث نمبر 1394 آخر کا لفظ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا لا نبوت بعدی یہ بھی صحیح مسلم میں ہے وَعَنَ الْآَقِبُ وَالْآقِبُ وَالَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ یہ بھی آپ پڑھ لیجئے پھر اسی طرح یہ صحیح مسلم میں ہے فَجِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنبِيَاء میں آیا اور انبیاء اکرام کو ختم کیا وَخُتِمَ بِيَنْ نَبِيُّونَ یہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں یہاں کہاں سٹیمپر مور کا معنی ہے جنا اَنَ خَاتَمُ النَّبِيجِينَ لَا نَبِيَ بَعْدِي یہ بھی صحیح مسلم میں ہے اور سنو نبی دعود میں ہے پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَنَ آخِرُ الْأَنبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ میں انبیاء میں سے آخری ہوں تم امتوں میں سے آخری ہوں تو کیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امتیں بھی جاری ہیں تو یہ آپ نے توجہ کرنی ہے میں وہ آحادیث مقصہ کے سکین بھی لگا دوں گا تو یہ آپ توجہ کیجئے گا پھر اَن نَبِيِّينَ میں سے آپ دو کیٹیگری کرتے ہیں اَوْزُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَى أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شِحِينَ عَلِيمًا یہ جو النَّبِيِّينَ ہے کونسا قرینہ ہے کہ آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ تشریح نبوت کو حضور نے ختم کر دیا اور غیر تشریح نبوت کو ختم نے کیا النَّبِيِّينَ میں یہاں آپ دو قسمیں کیسے بنا رہے ہیں کس رسول اور ذابطے کے ساتھ بنا رہے ہیں آپ نے کوئی ذابطہ اس مقام پر بیان کیا ہے قرآنِ مجید جہاں النَّبِيِّينَ کا تذکرہ کرنا آیا ہے اگر تو کوئی قرینہ ہو تو پھر تو بعض کا ذکر ہوگا دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 177 وَلَاكِنَّ الْبِغْرَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَّبِيِّينَ اب النَّبِيِّينَ سے آپ کیسے خارج کریں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 23 فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ وَمُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ النَّبِيِّينَ حضور علیہ السلام تمام انبیاء اکرام کو ختم کرنے والے ہیں اور آخری ہیں تو یہ آپ نے جو معنی نکالا ہے یہ خود ساختہ ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید اس کی سپورٹ نہیں کرتا اور خاتم المہاجرین اس کا میں جواب دے چکا ہوں پھر آپ آئیں جی خاتم الشورہ اور یہ الفاظ یہ ایک انسانوں کے دی ہوئے ٹائٹل ہیں انہیں کیا خبر کہ کل اس سے بڑھ کر شاعر پیدا ہو گارنٹی ہے ان کی محدث کو کہا گیا تو کیا بعد میں اس سے بڑا محدث کوئی پیدا نہیں ہو سکتا اس لیے انسانوں کے بنائے ہوئے ٹائٹل وہ آپ قرآنِ مجید فرقانِ حمید پر چسپہ کر رہے ہیں الحمدللہ اس فقیر نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید سے آپ کو جواب دیا ہے پھر آپ نے جو آپ کے گھر کی شہادت ہے آپ اس کو چھوڑ دے کہ مرزا صاحب لکھتے ہیں خاتم الاولاد اسی طرح میرے پیدائش ہوئی یعنی جیسا کہ میں اچھا میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی اور اس کے بعد میں نکلا الفاظ بھی چیما صاحب تنائی میں سوچئے گا یہ الفاظ پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی اس سے بہتر الفاظ ہو سکتے تھے کہ نہیں ہو سکتے تھے اور اس کے بعد میں نکلا تھا میرے بعد میرے والدان کے گھر میں کوئی اور لڑکا یا لڑکی نہیں ہوا اور میں ان کے ہاں خاتم الاولاد تھا خاتم الانبیاء مرزا صاحب نے بن اسرائیل کے خاتم الانبیاء کا نام جو عیسیٰ ہے یہ بھی آخری کے معنوں میں لے رہے ہیں خاتم الخلفاء آخری کے معنوں میں لے رہے ہیں اور پھر آپ دیکھئے چشمہِ معرفت صفحہ تین سو چوبیس ہے وہ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت خاتم شرائع ہے تمام شریعتوں کو ختم کرنے والے تو بعد میں پھر کوئی یعنی افضل شریعت ہے کم افضل بعد میں کوئی شریعت آئے گی یا یہ سٹیمپ لکھ کے کوئی شریعت جاری ہوگی تو یہ جناب تضادات کا مجموعہ ہے چشمہ صاحب اس پر آپ توجہ کریں جی اور چشمہ صاحب جو آپ نے پھر میں دورا دیتا ہوں سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا تفسیر در منصور میں قولو خاتم الانبیاء ولا تقولو لا نبیاء بعدی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہلیا کرو اور لا نبیاء بعدہ نہ کہا کرو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ آپ حضرات نے بیان کیا تو کسی تفسیر در منصور میں ہونا اور میں نے ارز کر دیا کہ بے سند قول ہے اس میں کوئی سند ہے تو آپ پیش کریں کسی حدیث کی کتاب میں ہے اور اس کی سند موجود ہو تو آپ ضرور پیش کرتے ہیں اور اس کی آگے ابن ابی شہبہ ان کا قول آگے ہے وہ وہاں پر بھی تائین عیسیٰ علیہ السلام کا کرتے ہیں انہوں نے چونکہ نازل ہونا ہے تو ان کو نبوت پہلے عطا کر دی گئی تھی تو یہ وہاں پر آپ سماعت کر لیں جی اب ہم آپ کے جو سکین ہیں اس کی طرح بھی بڑھیں گے لیکن کچھ قرآن مجید فرقان حمید سے آیات بجینات پیش کروں گا صوفیہ اکرام کے کلام کو بھی پرکھنا ہے تو قرآن و سنت سے پرکھنا ہے اور یہ جو کتب ہیں ان میں الہاقی باتیں بھی ہیں اگر وہ قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف ہیں تو ان کو قبول نہیں کیا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی حسیت کا تعین یہ انتہائی ضروری ہے اور حضرت شیخ ابن عربی علیہ رحمہ کے جو فتوحات مکیہ یا ان کے رسائل ہیں یہ ذہن میں رکھی گا کہ اس میں الہاقی باتیں موجود ہیں اور علمائی کرام نے اس پر کلام کیا ہے لیکن جہاں تک خاص بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ نزول کا ان کی حسیت کا تعین انہوں نے کیا ہے حدیث مقدسہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول میں نبوت کے باپ کا کوئی پہلو نہیں ہے ایون وحی نبوت بھی عیسیٰ علیہ السلام پر نازل نہیں ہوگی میں وہ آیات بھی لگا دیتا ہوں ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کا تعین ہے وَرَسُولَنِ الٰہِ بَنِ اسْرَائِيلِ اور وحی نبوت کے حوالے سے سورہ شورہ کی آیت نمبر تین وَقَذَالِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تیری طرح وحی نازل کرتے ہیں اور تجھ سے پہلے وحی نازل کرتے ہیں یہ وحی نبوت ہے تو یاد رکھئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست و ولادت کے بعد اب وحی نبوت نازل نہیں ہوگی اس پر کے اوپر میرے پاس مضبوط دلائل ہے قرآن مجید سے حدیث مقدسہ سے تو یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا مزید انشاءاللہ گفتگو جاری ہے ابھی میں کچھ مصروف ہوں لیکن تھوڑی دیر بعد پھر میں گفتگو کو جاری کروں گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور چیمہ صاحب جو حضور علیہ السلام کے سابق زیادہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا بچپن میں مثال ہونا اس کے لیے جو روایت لائے وہ ابن ماتچا کی ہے اس میں عبراہیم بن عثمان جو راوی ہے وہ مطروق ہے اور چیمہ صاحب اقاہد کے بیان میں آپ کو یہ مطروق راویوں کی باتیں آپ کے پیش نظر ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس روایت کو امام بخاری صحیح بخاری میں نہیں لائے آپ کے بانی جماعت تو مسلم کی روایت کو قبول نہیں کرتے جس میں چار دفعہ نبی اللہ ہے مرزا صاحب نے اس کے اوپر بھی کلام کیا ہے کہ اس کو امام بخاری نہیں لائے تو آپ کے نظرین تو حجت امام بخاری کے آدیس مقدسہ ہے تو اب آپ یہ الفاظ دیکھ لیجئے جو بخاری میں ہیں اگر قضا میں یہ ہوتا کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت ہوتی پھر وہ زندہ رہتے ہیں چونکہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا کسی قسم کی نبوت کا کوئی تصوری نہیں ہے تو یہ اس کے سوال کا آپ کو جواب ہے یہ جو بخاری شہیر میں امام بخاری روایت نہیں ہے یہ صحابی رسول کا قول ہے لیکن جو دوسری روایت ہے ابراہیم بن عثمان کی وہ چکے متروک راوی ہے اور زوف ہے اس میں اس کی تو کوئی حصیت نہیں ہے اس لئے ابام بخاری اس کو نہیں لائے اور یہ چونکہ حضور علیہ السلام کی حصول آپ ہی کہ مرزا صاحب کا کہہ کرنا ہے وہ تو مسلم کی روایت نہیں لیتے اگر وہ بخاری میں نہ آپ ہماری نہ ماننے میکن کام اس کام مرزا صاحب کی مان لیں مسئلہ ہاتھ نہیں لائے یہ ذہن میں رکھی گا جی چیمت صاحب الخصائص القبرہ سے آپ ایک روایت لائے ہیں اور اس پر میرا پہلے تبصر یہ ہے کہ اندر کو اندیرے میں بڑی دور کی سوجی آپ کا مسئلہ اس روایت سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ روایت اجرائل نبوت نہیں بیان کر دی ختم نبوت پیش کر رہی ہے اور اب آپ کے پاس نہ قرآن مجید سے نہ آدیس متواترہ سے آدیس سہیہ سے اب آپ کے پاس یہ روایات رہ گئی ہیں وہ آپ بیان کر رہے ہیں اس میں بھی شانِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شانِ امتِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی جاری ہے موسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان اور حضور علیہ السلام کی امت کی شان بیان کی جاری ہے حضور کریں گے اور دیگر روایات میں ہیں امت کے فضائل ان کو جو عجر مل رہا ہے یہ بھی کہا گیا کہ جنت میں اس وقت کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت داخل نہ ہو جائے اب اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ارز کرتے یا اللہ مجھے اس نے امت کا نبی بنا دے تو جراب محترم یہاں ختم نبوت دیکھئے رب العالمین نے فرمایا کہ نبی تو انہی میں سے ہوگا جب امت کا ظہور ہوگا کلام تو موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہا ہے نا رسول نبی انہی میں سے ہیں اب میں سے ہیں وہ میں آپ کو قرآن مجید سے دکھا دیتا ہوں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ هُوَ الَّذِي بَعْسَ فِي الْأُمِّجِينَ رَسُولًا سورہ جمعہ میں تو وہ جو رسول ہیں وہ جو نبی ہیں وہ انہی میں سے آئیں گے جناب آپ کا مسئلہ تو یہاں پر ہے ہی کوئی نہیں یہ تو ختم نبوت ہے رب العالمین فرما رہا ہے کہ ایک ہی رسول ہے ایک ہی نبی ہے وہی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تو کسی کی گنجائش ہی نہیں ہے اب اگر وہاں پر نبی آنے تھے تو رب العالمین فرما دیتا کہ نبی تو آتے رہے گے اب انہوں نے سوال کیا کہ مجھے امت میں شامل کرنے تو آپ کے جو میرزہ صاحب ہیں انہوں نے تو اس میں لکھا ہوا اس آیت کی طاعت لکھا ہے اس اعتماد سے سارے انبیاء حضور علیہ وسلم کے امت ہی ہو گئے تو جناب اصل میں تھیما صاحب آپ اپنے لٹریچر کو نہیں مان رہے اچھا دوسرے بات یہ ہے کہ مسلمان اگر کسی صوفی صاحب کسی عالم کسی مفقر کا کوئی قول نہیں بھی مانتے تو انہیں فرق نہیں پڑے گا لیکن آپ کے ایمان کا دار و مدار تو مرزر صاحب ہیں لیکن گفتگو میں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ آپ بس ایسے ہی گفتگو لگائی ہوئے مرزر صاحب کی باتیں تو ہم مانتے ہی نہیں خاف ہی گفتگو ہو گئی ہے تو مزید اگر کچھ وقت ہوا میرے پاس تو مزید گفتگو بھی کرتا ہوں کہ کلوزنگ ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب یہ گروپ چار گروپ ممران موزز گروپ ممران کے لیے کھول دیا گیا ہے آپ تبصرے کے لیے چار سے پانچ آڈیوز کر سکتے ہیں اور ہر ایک آڈیو زیادہ سے زیادہ دو منٹ تک ہو دو منٹ سے اوپر آڈیو نہ ہو چار سے پانچ آڈیو تاکہ اس میں ہم گفتگو کو سمیٹ بھی سکیں اور to the point بات کر کے اگر آپ چار پانچ سے کم بھی کرنا چاہیں تو وہ انٹائرلی آپ کے اوپر ہوگا اور پانچ چار یا پانچ اس سے زیادہ آڈیوز نہ کیجئے اور ہر ایک آڈیو دو منٹ کی ہو زیادہ سے زیادہ بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ماشاءاللہ جی سید زفر علیہ شاہ صاحب کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں مناظرہ ہوا بہت بڑے مربی صاحب جناب افتخار کی ماں قادیانی صاحب کے ساتھ تو بہت دلائل دیئے قرآن اور عدیث کے سید زفر علیہ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ اور بڑی خوشی ہوئی ہے اور بڑا مزہ ہے مناظرے کا تو مربی صاحب کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا بلکل ادھر ادھر کی مار کے وہ نکل گئے ہیں اپنا ٹیم پورا کر رہے تھے اور پچھلے کئی دن سے یہ مناظرہ جاری تھا تو بہت جان چھوڑانے کی یہ کوشش کر رہے تھے جب ان کو وقت ملتا تھا تو بہت جان چھوڑاتے تھے کسی طریقے جان چھوڑ جائے تو جتنے بھی سوالات شاہ صاحب نے کی گئے کسی ایک سوال کا جواب بھی ان کے پاس نہیں تھا بہرحال نتیجہ تو وہ سننے دیکھنے والے خود نکال لیں گے تو شاہ صاحب کو ہم بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتی ہیں اللہ پاک قبول فرمائے جی اللہ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے شاہ صاحب زندہ بات اچھا جی افتخار کی امام ربی صاحب بڑا افسوس ہوا ہے یقین جانے بیسے یہ افسوس کوئی پہلی دفعہ نہیں مجھے ہوا ہر قادیانی مربی کی بات سن کے نہ افسوس ہی ہوتا ہے آپ کے مرزا صاحب نے تو یہ فرمایا تھا کہ میرے فرقے کے لوگ علم میں اس قدر معرفت اور کمالہ سل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور دلائر اور نشانوں کے روز ہیں سب کا مو بند کر دیں گے تو یار کیا مو بند کی ہے آپ نے سید زفراللہ شاہ صاحب کی کسی ایک دلیل کا جواب دیا ہوا آپ نے ادھر کی ادھر کی جناب کبھی مشرق کبھی مگرک کبھی شمال کبھی جنوب کوئی جواب نہیں تھا آپ کا یقین جانے گروپ بند تھا تو ہم کچھ رپلائے بھی نہیں کر سکتے تھے مجبور تھے تو ابھی گروپ اوپن ہوئے تو ہمیں اجازت ملی ہے کہ ہم تفسرہ کریں جو ڈیبیٹ ہوئی ہے یار کوئی تو جواب سیکھ لیں آپ لوگ آپ لوگوں کی جماعت کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے ایک صدی سے زیادہ ہو گیا ہے ابھی تک کسی چیز کی آپ کی تیاری نہیں ہے آپ لوگوں کی تو مرزا صاحب تو وہ بڑی جناب بڑی بڑی چھوڑتے تھے کہ دلائل اور نشانوں کی روح سے مو ہی بند کر دیں گے مخالفین کا یہ مو بند کر رہے ہیں آپ لوگ آپ تو گپیز ناظرنہ کے مو بند کر رہے ہیں اچھا یہ حیات احمد کی بھی عبارت تو سن لیں یوتھے آزمی کی یہ نشان نہیں ہے کہ جاہاں لوگ کے روپ روح تو بڑی لاف گزا مارتے ہیں مگر جب کوئی دامن پکڑ کر پوچھے کہ ذرا ثبوت دیکھ کر جاؤ تو جہاں سے نکلے تھے وہیں داخل ہو جاتے ہیں دیکھ لیں پھر افتخار چیمہ صاحب ہم کوئی بات کریں گے تو شکایت ہوگی آپ کو ادھر ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پتہ نہیں وہ ایکس کے اوپر بیٹھ کے وہ عوام کو گیر کے آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی صحبہ علم کوئی علم کوئی مفتی آپ لوگوں کے سامنے آجے تو آپ کو جندل پڑ جاتی ہے مجھے تو یہ مجبوراً یہ عبارت تم لوگوں کی پیش کرنی پڑی ہے کہ یہ آپ کے گھر کی عبارت ہے گور کر لیں اس کے اوپر سید دفر اللہ شاہ صاحب کی وہ صاحب کا جو گفتگو ہے وہ دوبارہ یہاں پہ لگا دیں یہ چاہ رہے ہیں آپ وہ شاہ صاحب کی کسی ایک بات کا جواب چیمہ صاحب نے دیا ہو وہ بتائیے وہ آڈیو پیش کریں کہ جس کے اندر شاہ صاحب کی کسی بات کا جواب دیا ہو چیمہ صاحب نے آپ کا پیپیس کر رہے ہیں آپ کو تفسرے کا کہا تھا آپ کا پیپیس کر رہے ہیں جناب اسلام علم کرم تلائے برکاتہ مہترم میرا کہنا یہ یہ ہے کہ چیمہ صاحب نے جو گفتگو کیا ہے وہ ختمے نبوت کا پورا نچوڑ نکال دیا ہے اس پر ان کی احقیقت کو آشکار کر دیا ہے اور یہ ان کی آڈیو میں نے جوائنٹ کی ہوئی تھی جو کہ جوڑ کر مختلف آڈیو کو تین چار آڈیو میں قید کر لیا ہے اور آپ کو اگر کوئی حوالہ چاہیے کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کر لو میں جواب دوں گا سلام علیکم و الحمدللہ خادیانیوں کے لئے سلام علیہ و الحمدلہ بھائی میرے خیال سے چیمہ صاحب جو تھے وہ یہ بھول گئے تھے کہ انہیں بات کیا کرنی ہے جواب کس چیز کا دینا ہے استدلال کیسے کرنا ہے دعویٰ کیا ہے دلیل کیا ہے سب بھول گئے چیمہ صاحب نے رکھ کے کوئی ڈائری ان کے سامنے رکھی ہوگی یا کوئی کتاب ان کے سامنے رکھی ہوگی اسے تبر توڑ پڑھنا شروع کر دیا اور اتنی آڈیو کی اتنی آڈیو کی کہ حد کر دی تو یہ کوئی اصول نہیں ہوتا یہ کوئی بات نہیں ہوتی بات شروع ہوئی تھی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میساک لیا گیا اس کے بارے میں اس کو چیمہ صاحب نے ٹچ بھی نہیں کیا چھوہ بھی نہیں اور اس کے بارے میں جو ان کے گھر سے کتاب کا حوالہ لگایا گیا تھا اس میں مرزا صاحب نے ایک بات ہی کہی تھی کہ تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میساک لیا گیا اس لئے تمام نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں تو چیمہ صاحب نے اس پر کوئی دھیار نہیں دیا کچھ بھی کہتے رہے ہیں مرزا جی اب انہوں نے کیا بات کہی کہ جس پر تمام مسلمانوں کا دل رکھتا ہے اور جو اصول کے بھی خلاف تھی مناظرے کے بھی خلاف بات تھی اور جس کا انہوں نے کوئی سبیوت بھی نہیں دیا انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مرزا قادیانی کے لیے بھی اہد لیا گیا ماذا اللہ تو اصول کیا بنا اصول تو پھر یہ بن گیا اور پھر دوسرا حصول یہ بنا انہوں نے شرم آنی چاہیے تھی یہ بات کہتے ہوئے انہیں سوچنا چاہیے تھا تو پھر تو یہ ان کا امتی جو امتی نبی کرتے ہیں یہ تو حصول ان کا ختم ہو گیا یہ حصول تو انہوں نے خود توڑ دیا اور یہ یہ بھی بھول گئے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے دعویٰ ان کا خاص ہے دلیل یہ وہ دے رہے ہیں کہ جس کا برزا کادیانی جی کے دعوی سے لے رہا دینا ہی کچھ نہیں ہے انہوں نے قرآن سے کوئی بھی آیت اگر پیش کی ہو میں چیما صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں قرآن سے اگر کوئی آیت انہوں نے پیش کی ہو جس کے اندر زبلی بروزی نکاسی نبوت کا کوئی ذکر ہو تو یہ دوبارہ لگا دیں گے ہم بھی دیکھ لیں چونکہ کئی دن سے کوئی اوڈیا ایسی نہیں ہے جو ہم نے نہ سنی ہو چیما صاحب سے پوچھا گیا مثال کے طور پر ہمیشہ ان کی عادت ہے ان سے پوچھا گیا بھائی یہ زبلی نبوت کیا ہے کہاں اس کا ذکر ہے یہ کہتے ہیں دیکھیں جی سورت چاند سے روشن لیتا ہے چاند سورت سے روشن لیتا ہے فلا اس سے کپڑے لیتا ہے وہ اسے دودھ لیتا ہے وہ اسے چینی لیتا ہے وہ اسے پتی لیتا ہے بھائی کوئی کسی سے کچھ بھی لیتا ہو وہ نبوت قرآن میں ہے کہاں کب آپ نے جواب دیا اس کو وہ نبوت ہے کہاں وہ جو غیر مستقل لبوت ہے temporary کہتے ہیں اس کو انگریش میں temporary غیر مستقل جو چیز مستقل نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے ہے نہیں ہے نہیں ہے زلی بروزی انکاسی کہاں ہے چیما صاحب وہ نبوت کہاں آپ نے دلیل دی کوئی ایک دلیل دی ہے آپ نے چیما صاحب کی عمر اچھی خاصی ہو گئی چیما صاحب نے رکھی ڈائری اور یہ بھی سوچا کہ لوگ اسے سنیں گے بھی ان کا ٹائم بھی خراب ہوگا کوئی ریلیونٹ بات کر لیں وہ یہ کرتے رہے اور کوئی دلیل انہوں نے نہیں دی اچھا یہ شاہ صاحب کی بھی تھوڑی سی ہم اس کو اگر شاہ صاحب کو برا لگے اس کے لیے ماذرت میں تو ان کی غلطی ہی کھوں گا کہ یہ جو دلیل انہوں نے شروع میں دی تھی اس سے ادھر ادھر نہیں ہوئے اسی پلاتے رہے اسی پلاتے رہے تھوڑا بہت چاہ ان کا جو ہے جو یہ ادھر ادھر کی یہ داستانی سنا رہے تھے آپ کو انہیں ٹوک دینا چاہیے تھا آپ ان کو روکتے ان سے کہتے کہ بھئی یہ کیا لگا رہے ہیں آپ عقاید کا استمباد قرآن و حدیث سے ہوتا ہے صحیح حدیث سے ہوتا ہے داستان اور کتھائیں سنا کی تو عقیدہ نہیں بنتے اور یہ جو چیما صاحب نے کیا ہے کہ دیکھو جی جیسے میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگزام ہو رہا تھا ایک بچہ جو ہے وہ لکھایا جی ایک جمع ایک برابر تین اب اسے غلط بتا دیا بتانے کے بعد وہ چلانے لگا دیکھیں جی پچھلے سال فلا بچے نے بھی تین ہی لکھا تھا اس نے بھی تین لکھا تھا اس نے بھی تین لکھا تھا اس نے بھی تین لکھا تھا یہ کوئی دلیل ہے چیما صاحب انہیں ٹوک نا چاہیے تھا شاہ صاحب آپ کو یہ کوئی دلیل ہے آپ عقاید کا استمباد قرآن حدیث سے کریں گے یا ادھر ادھر کی کتابوں سے کریں گے تو اتنا فضول ٹائم انہوں نے لوگوں کا چیما صاحب نے خراب کی مطلب فضول ٹائم انہوں نے لگایا ہے بلا وجہ کی بات کی ہے کوئی دلیل نہیں کوئی قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتے آپ جس میں زلی بروزی نکاسی نبوت کا کوئی ذکر ہو غیر مستقل نبوت کا کوئی ذکر ہو ٹیمپریری قسم کی کوئی نبوت کا ذکر ہو کب تک چیما صاحب یہ دھوکہ دھڑی اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرے گے اللہ کی مخلوق کا ٹائم بھی خراب کر رہے ہیں اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں دیکھیں کتنی محنت چیما جی آپ نے کی ہوگی کتنی محنت کی ہوگی کتاب لے کے چشمہ لگا کے بیٹھے ہو گئے آپ تابڑ توڑ روڈیو کر رہے ہیں تابڑ توڑ روڈیو کر رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر کے جسے آدمی کان لگا کے سن لے کہ یہ نکتہ ایسا ہے میری تو نظر میں کوئی دلیل چیما صاحب نے نہیں دی اچھا یہ جو انہوں نے حدیث کے بارے میں چیما صاحب نے کہا تھا کہ دیکھو جی یہ بادی کے معنی ہے فوراں باد اپنے لفظ تو انہوں نے اتنے ڈالے ہیں چیما صاحب اگر کہیں گے میں کم سے کم کم سے کم ڈیڑھ سو الفاظ ان کے ایسے نکالنوں گا کہ جو انہیں خود گھڑے ہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ دوسرے گروپ میں بھی شیئر ہو رہی ہے یہ اوڈیو دوسرے لوگ بھی سنیں گے ہو سکتا ہے کہ اس کو یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کریں کم سے کم اتنا تو کرتے چیما صاحب اپنے لفظ انہیں ڈالتے کہ لا نبی آبادی میں بادی کا مطلب ہے فوراں باد فوراں باد کہاں سے لاتے ہیں پتہ نہیں ہے کہاں سے دماغ لاتے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا شاہ صاحب نے اس کے بارے میں تین قرآن کے آیت لگائی تھی کہ یہاں بھی کہاں فوراں باد اس قطر جمع کریں گے تو بارال چیما صاحب آپ نا کسی اپنے بڑے کو مقرر کیا کریں مناظرے کرنے کے لئے معذرت کے ساتھ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے اور اب آپ کے اندر جہنا وہ جو کچھ نہیں رکھا اب یہ چیزیں چھوڑ دیں مناظرے شناظرے میں کچھ نہیں رکھا آرام کیا کریں اور میری تو درخواست ہی ہے کہ توبہ کر لیں توبہ کر لیں اللہ سے توبہ کر لیں جس عقیدے کو آپ گھسیٹ رہے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ نبوت جاری نہیں ہے بلکہ مرزا جی پہ ختم ہے یہ جو بھی کچھ آپ کو ملی تھی یہ ٹیمپریری ملی تھی جالی فرضی جیسی بھی تھی مرزا محمود صاحب نے جسے پرائیویٹ قسم کی نبوت میں لکھا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جس چیز کی دلیل نہ ہو انسا اس سے توبہ کریں اسلام کی مین اسٹریم میں جائے اور چھوڑیں یہ کیا کرنا ہے جس دلیل بروزی نبوت کا انہکاسی نبوت کا چھوڑ دیں اس کو اور شاہ صاحب نے ایک بہت بڑی غلطی یہ کی کہ جب یہ شاہ صاحب آپ جب آپ کو پتا تھا کہ قرآن و حدیث سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ نے ان کی کتابیں کیوں نہیں پیش کی آپ کے پاس تو ہزاروں حوالے تھے آپ ان کو لگا کے بار بار دکھاتے تو صحیح کہ آپ کا یقیدہ ہے بار بار ان کو ٹوکتے تو آپ نے ان کے حوالے بلکل ایک دو ہی پیش کیے میرے خیال سے تو صرف ایک ہی پیش کیا آپ کو ان کی کتابوں کے حوالے پیش کرنے چاہیے تھے لیکن پھر یہ بھی مجبوری تھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو جی یہ تو قرآن و حدیث سے بھاگ گئے یہ بھی تو ایک مجبوری تھی تو شاہ صاحب یہ ایک دو چیزیں آپ نے جو ٹائی کی یہ بڑا ایرر رہے گا جہاں جہاں شیمہ صاحب نے ڈنڈی اماری ہے وہ ان کی کتابوں سے ان کو حوالے دینے چاہیے تھے جیسے یہ لا نبی آبادی پہ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ فوراں بعد تو وہاں مرزا جی کا حوالہ رکھنا چاہیے تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ولیکن رسول اللہ و خاطب النبیین کے بڑے معنی یہی ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے وہ تو اردو میں انہوں نے لکھا تھا مرزا قادیانی جی نے اور بھی حوالہ دینا چاہیے تھا ان کو جو یہ کہہ رہے تھے مرزا جی کہہ رہے تھے کہ اے مسلمان کی ضروریت کہلانے والو دشمن قرآن نہ بنو اے مسلمان کی ضروریت کہلانے والو دشمن قرآن نہ بنو اور بعد خاطب النبیین وحی نبوت کا سلسلہ جاری نہ کرو اور اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو حوالے ان کے سامنے دکھانے چاہیے تھے انہیں قادیانیت بھی پڑھانی چاہیے تھے شاہ صاحب آپ انہیں قرآن 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 پڑھاتے رہے آپ انہیں قرآن ہی پڑھاتے رہے شاہ صاحب آپ نے بھی غلطی یہ کی کم سے کم کم سے کم پچاس سو حوالے ان کے سامنے انہی کی کتاب کی رکھ دیتے تاکہ ان کو کچھ مطلب صبر آ جاتا ہے کہ بھائی چلو ہماری بھی کتاب میں لکھا پھر یہ انحلاف تو ان کو کرنا ہی کرنا تھا اصل عقیدہ تو ان کو نہ بیان کرنا تھا نہ دلیل دے نہیں تھی ہاں یہ ضرور بتانا تھا زلی جو ہے وہ بھیڑیے کو کہتے ہیں زلی جو ہے چاند کو کہتے ہیں زلی سورج کو کہتے ہیں زلی جو ہے پتنگ کو کہتے ہیں یہ بتانا تھا وہ ذکر ہے کہاں قرآن کے اندر ہے کہاں وہ کہاں ہے وہ نبوت وہ غائب ہے اسلام علیکم جی میں عبدالقادرچال بھو رہا ہوں سب سے پہلے میں گروپ میں دونوں مناظر جناب محترم سید زفراللہ شاہ صاحب اور محترم افتخار آمدجیمہ کا تہہ دل سے شکر بزار ہوں کہ دونوں مناظر حضرات نے بڑے اچھے انداز اور خوش ارسلوبی میں پاہمی عزت و عبروب کو پیش اکاتہ رکھتے ہوئے بہت اعلیٰ ذرفی کا مظاہرہ کیا ہے محترمین ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں نیشریت نہیں آئے گی قرآن حکیم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب ناظر ہوئی ہے اس ساری گفتگو میں سب سے پہلے میں چیما صاحب سے شروع کرتا ہوں چیما صاحب نے اپنے پوری گفتگو میں کہیں بھی جناب ملدہ غلام آمد قادیانی کو شریع نبی منانے کی کہیں بھی کوشش نہیں کی کہیں بھی یہ نہیں انہوں نے وہ ثابت کیا کہ ملدہ صاحب جو ہیں وہ نبی ہیں جیسے کہ دوسرے انبیاء اکرام پہلے آ چکے ہیں ان کی گفتگو سے کوئی ایسا نہیں ثابت ہوا کہ وہ ثابت کر سکے صرف اپنے چیما صاحب نے ہمارے اپنے سنی مسئلہ کے علماء اور کابرید کی کتابوں سے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی نئے زلی بروزی نبی کے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس سے نبی کریم علیہ السلام کی حقیقی نبوت کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا السلام علیکم یہ میرا دوسرا ویڈیو ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس مناظرے کی دونوں سائٹ پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آخری ہونے کے دونوں دعویدار ہیں اور ان میں سے کوئی بھی نئی شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ آنے کے دعویدار بھی ہیں بلکہ یہ یہی کہتے ہیں چیما صاحب یہی کہتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب آئے ہیں تو وہ شریعت محمدی کو ایکسپلین کرنے کے لیے واضح الفاظ میں یا اس کی تشریح کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہی انہوں نے ساری عمر یہ کوشش کی ہے عجیب بات یہ ہے کہ چیما صاحب سے پوری گفتگو میں مرزا غلام احمد قادیانی کو شریعہ حقیقی نبوت کے دعویدار ثابت کرنے کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ وہ تو مرزا صاحب کی نبوت کو خود غیر حقیقی ماننے پر تُلے ہوئے ہیں اور بار بار یہی کہتے ہیں ان کی نبوت وہ ذلی تھی برودی تھی غیر حقیقی تھی اور غیر مستقل تھی جب چیما صاحب خود مرزا جی کو حقیقی نبی نہیں مانتے تو ان سو پیسوں وہ ویسا کرنے کے ضرورت ہی نہیں اگر مرزا صاحب نئی شریعت لے کے آتے تو بات ہو سکتی تھی نبی علیہ السلام کی حقیقی خطب نبوت پر نہ تو کوئی ہر جائے گا اور نہ ہی کچھ ہوگا نبی علیہ السلام کی نبوت کے علاوہ کسی اور پغمبر اور نبی کی نبوت نہیں چلے گی اسلام علیکم یہ میری تیسری ویڈیو ہے میں عبدالقادر چیز بھو رہا ہوں جی مرزا غلام آحمد قادی علی صاحب کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے وہ صرف شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی فالو کر رہے ہیں اور اپنی تشریح کرتے رہے ہیں مرزا صاحب کی کسی کتاب سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے آپ کو حقیقی یا نئی شریعت لانے والا نبی سمتے ہوں اور نہ ہی اس چیز کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو جیسا کہ روحانی خزائن جلد بارہ صفحہ پانچ یا سراج بنیر صفحہ تین پر دکھا ہوا ہے خاتب النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی حقیقی نبی نہیں آسکتا سوچنے کی بات یہ ہے اگر حقیقی نبی نہیں آسکتا تو جو کوئی اپنے آپ کو دعویٰ کرے گا نبوت کا تو وہ کیا کہلائے گا حقیقی تو نہیں کہلائے گا حقیقت کے علاوہ جو بھی ہے وہ ہی کہلائے سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ اپنے جناب مفتی زفراللہ شاہ صاحب نے مرزا صاحب کی کتابوں سے بھی مرزا صاحب کا شریع نبوت کا دعویٰ جو ہے وہ ثابت نہیں کیا صرف یہی آیا ہے زلی بروزی کا اور چیما صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ نہ کوئی شریع نبی آسکتا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا اور چیما صاحب نے اپنی اس ساری چیزوں میں مرزا صاحب کو حقیقی نبی ماننے سے انکار کیا ہے اسلام علیکم میں عبدالقادر چلپ ہو رہا ہوں یہ میری چوتھی اور آخری ایڈیو ہوگی یہ ساری گفتگو اور مناظر اے مناظرین کی گفتگو سے میں اپنے طور پر یہی سمجھا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی دعوی ہوئی تعلیم پر عمل پیراہ ہو کر اسی اسلام کی تبلیغ یا پرچار کرنے کا سب ہی کو حق ہے امت محمد آخری امت ہے اور نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں اسلام مکمل اور تمام ہے کسی کو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی یا مذہب کی تبلیغ یا پرچار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی اللہ کے پاس نہیں کیا جائے گا اور اس دین اسلام پر جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موہر نبوت ثبت ہوگی اسی کو ہی حتمی اور آخری دین تا قیامت مانا جائے گا مگر اسلام کی تشریح وضاحت یا اس کی تفسیر کرنے کے لیے اقابرین تا قیامت آتے رہیں گے تو مالینا اللہ البلاغ المبین آپ سب دوستوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اپنے دین اسلام کے اوپر تاہیات وائدار رکھے اور ہمیں سرخ رو کریں